تو ہلو گائز تو آج میں آپ کے لئے لکھا رہا ہوں ایک اس مووی جو کی بہت بروٹل ہے اور بہت سلاشر مووی ہے جسے دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ کو بھی چل سا جائیں گے تو اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلیگرام چنل کو جوائن کر لینا میں مووی کو ایکسپلین کرنے کے بعد میں پوری مووی کو اس ٹیلیگرام چنل پر ڈال دوں گا تو چلے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوگے جس کو ایک کلر نے پلاسٹک بیگ میں ریپ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ لڑکی خون سے لطپت تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی پھر اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ ڈسٹربنگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر کوئی ماسک کلر لوگوں کو بہت بڑھتی طریقے سے مارا تھا اور کلر کا مین ہتھیار ایک ہیکسو تھا یعنی ایک چھوٹی سی آری سین پھر ایک کائلی نائم کی ایک لڑکی کی طرف آتا ہے جس کو کلر نے ایک بیٹ کے اوپر بانت کر رکھا ہوا تھا یہ لڑکی بھی خون سے لطپت تھی اور کلر کے ہاتھوں مرنے کو لے کر بہت زیادہ ڈر رہی تھی کلر پہلے تو کائلی کو الگ الگ ہتھیار سے بہت ڈر آتا ہے پھر وہ کائلی کے کپڑے کو کٹ کرتا ہے اور اس کے کپڑے کو نکال دیتا ہے پھر اس کے بعد میں کلر کائلی کے پرائیویٹ پارٹ میں ڈرل مشین کو چلا کر اسے بہت دردناک طریقے سے مار ڈالتا ہے اور کائلی بھی وہی پر طرف طرف کر ماری جاتی ہے اب وہاں پر روم میں کلر کائلی کے پرائیویٹ پارٹ کو کٹ کٹ کر اس کے ماس کو کھانے کے لئے پکاتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جورج نام کا ایک لڑکا ٹی وی شو کو ہوسٹ کرتا ہے اور اس ٹی وی شو کا نام تھا دہ ہارٹ شو آج جورج ایک بلڈنگ کی سٹوری کو کور کرنے کے لئے آیا تھا اور اس بلڈنگ میں کوئی کلر چھوپا رہتا تھا جب بھی کوئی اس بلڈنگ کے اندر جاتا تھا تو اسے وہ کلر بہتی بروٹیلی طریقے سے مار ڈالتا تھا یہاں پر اسی کلر کی بات ہو رہی تھی جسے ہم نے کچھ دیر پہلے مووی میں دیکھا تھا اس کلر نے بچوں کو جان سے مار دیا تھا اور آج تک اس نے تین سو لوگوں کا مدر گیا ہوا تھا پہلے یہ بلڈنگ ایک ہسپیٹل ہوا کرتی تھی لیکن یہاں پر باب نے بہت مدر ہوئے اور اس کارنٹ سے ہسپیٹل کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا لیکن آج تک ہسپیٹل والوں نے کلر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ڈاکیمنٹ کو ریلیز کیا تھا جس سے یہ پتا چل سکے کیوں کلر ہسپیٹل میں ہی کام کرتا ہے یا نہیں اور بار بار ہو رہے ان مدرز کو لے کر گورنمنٹ نے اس بلڈنگ کو توڑنے کا ڈیسیجن لے لیا تھا پھر کرسماس کے بعد اس پوری بلڈنگ کو گورنمنٹ توڑنے والی تھی لیکن کچھ لوگ ایسا بھی تھے جو کی اس کلر پر اشواس نہیں کرتے تھے اور اس لئے جورج ایک وکٹم کے بھائی ریچرڈ سے بات کرنے والا تھا یہاں پہ ریچرڈ کائلی کا ہی بھائی تھا جس سے ہم نے کچھ دیر پہلے کلر کے ہاتھوں مرتے ہو دیکھا تھا جورج فیر ریچرڈ کا انٹرویو لیتا ہے جس میں بتاتا ہے کہ لاسٹ یار اکٹوبر کو اس کی سسٹر کائلی اس بلڈنگ کے اندر گئی تھی جس کے بعد کلر نے اس کو بہتی بلڈیل تریقے سے مار دیا تھا اور اپنی سسٹر کی ڈیڈ بوڈی کو ٹکڑو ٹکڑو میں دیکھ کر ریچرڈ کے من میں آج بھی کلر کو لے کر بہتی گصہ بھراوا تھا ریچرڈ کے مطابق گورنمنٹ بلڈنگ کو تو توڑ سکتی ہے لیکن کلر کو منر کرنے سے نہیں روک پائے گی کیونکہ ایویل کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے ٹاؤن میں تو کپل ٹومی اور ایشلی کو لے کرتے ہیں کرسماس کے لئے ایشلی ٹومی کو اپنے فیملی کے پاس لے کر جا رہی تھی تاکہ وہ اپنے فیملی کو ان کے رلیشنشپ کے بارے میں بتا پائیں یہاں پر ٹومی کو ڈائیکٹر بننا تھا تو اسی لئے وہ اپنے ڈیلی کے ہر ٹائم کو کیمرہ میں شوٹ کرتا تھا ایشلی کا آئیڈیا تھا کہ دونوں کار سے اپنے ہم ٹاؤن جائیں گے اور اس طریقے سے دونوں کا ایک ڈوٹ ٹریپ بے بن جائے گا اور اب ٹومی بھی اس بات کے لئے مان جاتا ہے اب گھر جانے سے پہلے ایشلی اپنی بہن ٹیرین کو ان کے گھر آنے کے بارے میں کال کر کے بتا دیتی ہے اور یہ بھی کہ اس نے ٹومی کے ساتھ میں انگیجمنٹ کر لی ہے لیکن وہ ٹیرین کو اس بات کو سکرے ٹکنے کو کہتی ہے تاکہ وہ ان کے فیملی کو سپرائز دے سکے اس کی سیسٹر ٹیرین بھی اس بات کے لئے مان جاتی ہے پھر کچھ تیر کے بعد میں ایشلی اور ٹومی اپنی جرنی کے لئے نکل جاتے ہیں ایشلی کے ضد کرنے پر ٹومی ایشلی کو کار ڈرائیو کرنے کو دے دیتا ہے پھر کچھ دور جانے کے بعد دونوں گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں وہاں سے کچھ سامن لینے کے لئے اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی جرنی کو پھر سے کنٹینو کرتے ہیں راستے میں دونوں ان کے فیوچر ان کے بچے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے اور فیوچر کو لے کر دونوں نے ہی بہت ہی پلاننگ کر رہی تھی پھر کچھ دیر کے بعد ٹومی کار کے ریڈیو میں اسی بیلڈنگ کو توڑنے کے بارے میں نیو سنتا ہے اور اب ٹومی بیلڈنگ کو ٹوٹنے سے پہلے وہاں پر جا کر کچھ ویڈیوز کو شوٹ کنا چاہتا تھا لیکن ایشلی ایسے کسی بیلڈنگ میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر کوئی کلر گھوم رہا ہو پھر ٹومی کے مطابق وہاں پر کوئی بھی کلر نہیں تھا ٹومی اس بیلڈنگ میں جانا چاہتا تھا تاکہ ان کی جرنی کے ڈاکیمنٹری اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے لیکن ایشلی سیدھا اپنے گھر جانا چاہتی تھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ رات کو ایشلی ٹومی کے لیے اس بیلڈنگ تک جانے کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ اس کے ایک بار کہنے پر ٹومی اتنی لانگ ڈرائیو اور لانگ ٹپ کرنے کے لیے مان گیا تھا ساتھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹومی نے اس کے اور ایشلی کے لیشنشپ کے بارے میں اپنی فیملی کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ اپنی فیملی سے اتنا کلوز نہیں تھا لیکن وہ ایشلی کے لیے کرسماس کے بعد اپنی فیملی کو ان دونوں کے لیشنشپ کے بارے میں بتانے والا تھا اگلے دن ایشلی اور ٹومی اس بیلڈنگ تک پہوچ جاتے ہیں ایشلی تو بیلڈنگ کو دیکھنے کے بعد ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن ٹومی بیلڈنگ کے اندر بھی جانا چاہتا تھا پر وہاں پر بہت در دیکھنے کے بعد بھی ٹومی کو بیلڈنگ کے اندر جانے کا کوئی ٹھیک راستہ نہیں ملتا ہے وہاں پر جانے کا ایک راستہ تھا جس میں فنسس کو پار کر کے ایک لیڈر چڑھ کر ونڈیو سے بیلڈنگ کے اندر جا سکتے تھے لیکن ایشلی یہ سب نہیں کرنا چاہتی ایشلی ایک ریسٹرون چلی جاتی ہے اور جلدی سے ٹومی کو بھی وہاں تک آنے کو کہتی ہے پھر کچھ دیر بعد ٹومی کو بیلڈنگ کے پاس ہی لیوک نام کا ایک آدم دکھائے دیتا ہے جو کہ ٹومی کو عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا ٹومی اس سے بات کرنے جاتا ہے اور بیلڈنگ کے اندر جانے کا راستہ وہ اسے پوچھتا ہے اور اگر وہ اسے اندر جانے کا راستہ بتا دے گا تو وہ اسے 20 ڈالر دیتا ہے لیوک ٹومی سے پیسے لے کر اسے بیلڈنگ کے اندر جانے کا راستہ دکھا دیتا ہے لیکن راستہ دکھانے کے بعد لیوک وہاں سے اچانک غیب ہو جاتا ہے جو بات ٹومی کو بہت ہی عجیب لگتی ہے لیکن ٹومی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا ہے اور بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد ٹومی ایشلی کو میسیج کر کے اسے اندر آنے کا راستہ بتا دیتا ہے پھر کچھ دیر بعد ایشلی وہاں پر آتی ہے لیکن وہ اس جگہ پر زیادہ ٹائم نہیں رہنا چاہتی تھی ٹومی اس سے پرومیس کرتا ہے کہ کچھ ویڈیوز کو شوٹ کرنے کے بعد دونوں وہاں سے نکل جائیں گے اور ویسے بھی یہ بلڈنگ کچھ دنوں میں ٹوٹنے والی تھی اب بات کرتے کرتے ٹومی ایک روم کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر روم کا دور لکھ ہو جاتا ہے اور ایشلی اس روم کے باہر تھی اچانک وہی ماسک کلر آ کر ایشلی کو پکڑ کر اپنے ساتھ ملے جاتا ہے پھر ٹومی کسی طرح اس دور کو کھلتا ہے لیکن اسے ایشلی اب کئی برین دکھائی دے رہی تھی ٹومی کو دیوار اوپر کچھ میسیج بھی لکھے ہوئے دکھتے ہیں جہاں پر ویلکم تو ہیپیسٹ روم گیو یور سیلف ٹو ہیم یہ لکھا ہوا تھا وہی پر ٹومی کو کلر کا ایک ویکٹم بھی دکھتا ہے اور اس کی حالت کلر کے ٹوچر کے قارن بہت بری ہو گئی تھی ٹومی اسے دیکھ کر اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ وہ اسی آدمی کے اوپر حملہ کر کے اسے دوسر روم میں بھاگ جاتا ہے اس بیلڈنگ کے بعد ان کی آواز بھی نہیں جا رہی تھی اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایشلی اور ٹومی کلر کے ہاتھوں فس چکے ہیں ادھر ٹومی ایشلی کو آواز لگا رہا تھا تب ہی اچانک کلر ٹومی کے سامنے آ جاتا ہے ٹومی کچھ سمجھ پتا اس سے پہلی کلر کا وہی ویکٹم ہیکسو سے ٹومی کی بوڈی کو دو تکڑوں میں کار دیتا ہے اور ٹومی وہی پر چلا چلا کر مارا جاتا ہے ایشلی کو یہاں پر ٹومی کی چیگہ سنائی دیتی ہے لیکن وہ اسے بچانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اب کچھ دیر بعد ہم ٹومی کی دیڈ بوڈی کے پاس میں لیوک کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریل کلر اور کوئی نہیں ہے بلکہ لیوک ہی ہے لیوک ٹومی کی دیڈ بوڈی کے پاس میں بیٹھ کر اپنی سٹوری بتا رہا تھا اور ایشلی وہی پر چھپ کر اس کے ساری باتیں سن رہی تھی لیوک یہاں پر لڑکیوں کا ریپ کرتا تھا اور پھر ان کو ٹوچر کر کے انہیں جان سے مار ڈالتا تھا جس طرح سے لیوک ٹومی کو اس بلڈنگ کے اندر لے کر آیا ٹک ویسے ہی وہ کئی ساری وٹم کو اندر لے کر آتا ہے بھار کے لوگ لیوک کو دیکھ کر یہ نہیں پتا پاتا ہے کہ یہ کلر ہو سکتا ہے لیوک نے بھی کئی بار یہ مدر کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن بار بار جب لوگ اس بلڈنگ کے اندر آتے ہیں تو وہ خود کو مدر کرنے سے نہیں روک پاتا ہے یہاں پر ایشلی لیوک سے بچ کر بلڈنگ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی دوسری طرف لیوک یہ بول رہا تھا کہ ایک بار اس بلڈنگ کے اندر آنے کے بعد میں کوئی بھی یہاں سے باہر زندہ نہیں جا سکتا ہے پھر لیوک اپنا کوسٹیوم پہن کر ایشلی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور ایشلی کو باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا تھا وہ جیز بھی روم میں جاتی تھی کلر اس روم کے لیٹ جلا دیتا تھا جیسے کہ کلر کو پتا ہو کہ ایشلی کہاں پر چھپی ہوئی ہے تو اس لئے ایشلی ایک چھوٹے سا روم میں چھپ جاتی ہے اور اس روم کے باہر ایشلی کو کلر بھی دکھائی دیتا ہے پھر کچھ دیر میں کلر کو پتا چل جاتا ہے کہ ایشلی کہاں پر چھپی ہوئی ہے تو اس لئے کلر ہیکسو لے کر روم کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا ایشلی کسی طریقے سے کلر اور اس کے ہیکسو سے خود کو بچا رہی تھی اور دور کے عدلوک ہونے کے قارن کلر اندر نہیں آ پا رہا تھا ایشلی کو وہی پر ایک اسکرو ٹرائیور ملتا ہے جس سے کیوں کلر پر اٹیک کرتی ہے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے کلر وہاں سے دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں ایشلی اس روم سے بہاں نکلتی ہے اور روم کے باہر پڑے اس کلر کا ہیکسو کو خود ہی اٹھا لیتی ہے تب ہی ایشلی کو کچھ دور پر کلر بھوچ پڑاو دکھائی دیتا ہے اور جب ایشلی اس کے پاس میں جاتی ہے تو کلر ایشلی کو پکڑ لیتا ہے ایشلی بھی فائٹ بیک کرتی ہے اور لیوک کے ہیکسو سے وہ کلر لیوک کے دو تکڑے کر کے اسے جان سے مار ڈالتی ہے لیکن یہ کلر نہیں بلکہ کوئی اور تھا سامنے دیکھنے پر ایشلی کو پتا چلتا ہے کہ اصلی کلر اس کا سامنے کھڑا ہوا ہے اور اب اس کے ہیکسو بھی کام نہیں کر رہی تھی تو اس لئے ایشلی اپنے جان بچا کر کلر سے دور بھاگنے لگتی ہے اس کے بعد ایشلی لیفٹر سے ایک دوسرا فلور پر جاتی ہے لیکن وہاں بھی کلر آ گیا تھا اور جلدی سے ایشلی خود کو فیسے لیفٹ میں بند کر لیتی ہے تب ہی کلر لیفٹ کے لائٹ کو آن کر دیتا ہے اور ایشلی پینک کرنے لگتی ہے وہاں پر ہم لیوک کی آواز کو سن پاتے ہیں مطلب کہ لیوک مرا نہیں تھا اور اب جا کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس بلڈنگ میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے کلر تھے اور ان سب کلر کا بوس لیوک تھا لیوک ایشلی کو بھی ان کا کلر گروپ جوائن کرنے کو کہتا ہے نئی تو وہ لوگ ایشلی کو مارنے والے تھے ایشلی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی تو اس لئے لیفٹ کا دور کھلتے ہی ایک کلر ایشلی پر وار کر کے اسے بھووش کر دیتا ہے پھر اس کا کچھ دیر کے بعد میں ہم ایشلی کو ایک بیٹ پر بند آواز دیکھتے ہیں اور جب ایشلی کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کے پاس میں لیوک آتا ہے اور ایک ہاتھیاں سے ایشلی کا فیس کٹ کر اور اس کا پورا مو چیر دیتا ہے مووی کے آخیر میں ہم اسی کلر کے وکٹیم کو دیکھتے ہیں جس کو کلر نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور ہی وکٹیم کلر کے ٹورچر سے پاگل ہو کر خود ہی کلر بن چکا تھا جو ایشلی اور ٹومی کے ویڈیوز ان کا کیمرہ میں دیکھ رہا تھا تب ہی ہم بیلڈنگ کے بھار کچھ پولیس کے کار کی آواز کو سنتے ہیں مطلب کہ اتورٹیز اب بیلڈنگ کو توڑنے کے لئے آ چکی تھی اور یہی پر مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک بیلڈنگ کو دیکھا جو کہ پہلے ہسپٹل ہوا کرتی تھی لیکن اس ہسپٹل میں بہت ساری کلنگ بھی ہوا کرتی تھی اور انہی کلنگ کے وجہ سے اس ہسپٹل کو کہیں پر اور شفٹ کر دیا گیا لیکن ہسپٹل کے شفٹ ہونے کے بعد بھی وہاں کی کلنگ اور مٹھ رکی نہیں رہے تھے لڑکے کو ٹوچر کر کے ان کا ریپ کرتے تھے اور انہوں نے مہا ڈالتے تھے تو آئی ہوپ گائز آپ کو یہ موی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں